السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بی ٹی وی انفورٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر نہیں اس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں عموماً یہ علامات ایک یا دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں میں ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی ہے عام طور پر ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں بعض اوقات دوسروں سے بات کر کے دوستوں سے شیئر کر کے ہم نارمل ہو جاتے ہیں اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی ڈپریشن یا سٹریس افسردگی کی ایک کیفیت ہے جو نفسیاتی امراض میں سب سے زیادہ عام اور خطرناک مرز ہے لیکن اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آگاہی بہت کم ہے بہت سارے افراد اس کو شخصیت کی خامی کے طور پر دیکھتے ہیں طبیعہ دبار سے اداسی، افسردگی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اس کا احساس بہت دنوں تک رہے اور ختم ہی نہ ہو یا اس کی شدت کی وجہ سے زندگی کے روز مرا معاملات متاثر ہونے لگیں ڈپریشن کی بیماری کی شدت آم اداسی، افسردگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہری اور تکلیف سے ہوتی ہے ڈپریشن کی کئی علامات ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہر مریض میں تمام علامات موجود ہونا ضروری نہیں لیکن اگر آپ میں ان میں سے کم از کم چار علامات موجود ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہیں ڈپریشن کے مقصود علامات میں ہے ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو ان میں دل نہ لگنا کسی کام میں مزا نہ آنا جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا بہت زیادہ تھکاوت محسوس کرنا روز مرا کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دینا اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا خود اعتمادی کی کمی ہونا ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنا مستقبل سے مایوس ہو جانا خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کرنے کی کوشش کرنا نید نہ آنا بھوک نہ لگنا یہ عام طور پر ڈپریشن کی مقصود علامات ہیں جو بازاہر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ان علامات کی شدت کی صورت میں کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں جھجک محسوس نہ کیجئے کیونکہ ڈپریشن کے دورانیے اور شدت کائن حصار انسان کی شخصیت اور قوت مدافعت پر ہوتا ہے اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ڈپریشن کا مرض کیوں ہو جاتا ہے بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی بہت سارے لوگوں کو جو اداس رہتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اپنی اداسی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی اس کے باوجود ان کا ڈپریشن بعض دفعہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ انہیں مدد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے بعض تکلیف دے واقعات مثلا کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جانا نوکری ختم ہو جانا یا کوئی ایسا حادثہ ہو جانا جسے آپ بھول نہ سکے کچھ عرصہ اداس رہنا عام سی بات ہے اگلے کچھ دنوں تک ہم نارمل ہو جاتے ہیں اور روز مرہ زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اس اداسی سے باہر نہیں نکل پاتے اور ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا مرض معروسی بھی ہوتا ہے جو والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے ڈپریشن کا علاج سائیکو تھیرپی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے انٹی ڈپریشن ادویات کے ذریعے بھی اور بی ایک وقت دونوں کے استعمال سے بھی آپ کی ڈپریشن کی علامات کی نویت ان کی شدت اور آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے لئے ادویات کا استعمال بہتر ہے یہ سائیکو تھیرپی کا ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو اپنے احساسات کسی با اعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرنے سے طبیعت بہت بہتر محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ ہم اپنے احساسات یا بہت ساری باتیں اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں ایسی صورت میں ماہر نفسیات سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہو یا کافی عرصے سے چل رہا ہو تو ڈاکٹر آپ کو انٹی ڈپریشن ادویات تجویز کرے گا ان ادویات سے آپ کی اداسی کم ہو جاتی ہے زندگی بہتر لگنے لگتی ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے یاد رکھیں کہ انٹی ڈپریشن ادویات کا فائدہ آپ کو فوراں نظر نہیں آتا بلکہ اس میں دو سے تین حفرے لگ سکتے ہیں بعض اوقات ڈپریشن کے مریض محس سائیکو تھیرپی کاؤنسلنگ سے ہی بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں لیکن اگر مرض شدد اختیار کر جائے سکون آور ادویات کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات چند بنیادی باتوں پر عمل کر کے ہم خود کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں جیسا کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے پھل، سبزیاں اور صحت بکش کھانوں کو ترجیح دی جائے کیونکہ یہ جسم کی قوت مدافعیت بڑھانے میں ماون ثابت ہوتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی میں ہلکی پھلکی ورزش اخبارات یا کتب کا مطالعہ اپنی دلچسپی اور مشاقل کو مد نظر رکھتے ہوئے مصبت سرگرمیوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے پوزیٹیو سلف ٹاک یعنی مصبت خودکلامی آپ کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنتی ہے ڈائری لکھئے اپنے تاثرات اور احساسات کو اظہار کا راستہ دیجئے اپنی زندگی میں ہونے والے خوشگوار واقعات کو یاد کیجئے ڈائری لکھتے ہوئے کوشش کیجئے کہ خود کو اپنے اوپر یا اپنے حالات پر سوال اٹھانے تک محدود نہ رکھیں ذہنی سکون کی ورزش کیجئے جن میں گہرے سانس کی ورزش آسان ترین لیکن انتہائی مؤثر ہے مسکراہت کی وجہ ڈھونڈیے ہماری نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کا دائرہ بہت وسیع کر لیا ہے ہماری ایک خواہش پوری ہو جائے تو ہمیں مزید کی طلب ہوتی ہے ہم نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیر دینا چھوڑ دیا ہے اسی لئے یہ بے چینی اداسیاں ہمارے اہد کی علامت بن گئی ہیں خوش رہنا سیکھئے روپے پیسے اور مادی اشیاء بھلے وقت کی ضرورت ہے لیکن ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت آپ خود ہیں خود پر توجہ دیجئے موسیقی